زہر کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں مبلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے سودج پلٹ کیسر کے وقت پہ آیا اور سڑیاں خجوراں اگا جانتا ہے اور پتھران مکلمے پڑھا جانتا ہے کترے کو سمندر ذرہ کو ستارہ کرتے ہیں قونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کا سبال اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں نبی چہلے خدا قبلے بدل دیتا ہے بنی سلمہ کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے دو رکھتیں ابھی پڑی گئی تھی دو رکھتیں ابھی باقی تھی کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا ہو فوراً اطائر صدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیل گا یا اللہ تلی نماز تو پوری ہو لے چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نماز زہد سوا دو بجے ہوگی اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گی ہم تو آئے ہیں دو بجے کے حساب سے اب پنگرام میں دور انتظار کریں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نمازی پہلے بتا دیا جاتا کہا نہیں محبوب ابھی وقت پہ ہو یا اللہ تلی نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا وہ کسی نے پڑا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا جس کے حضور وکیل ہوں تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑو مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے وکیل نگے بان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں حضور ہمارے شفی ہیں وکیل کہتا ہے میرے موکن نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے شفیق کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنہ دیتا جائے اللہ اللہ وہ وقابت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے اور کیسا منظر ہوگا میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا رہا اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وہ ساتے دی ہے قدا نے دامن محبوب کو جرم کھڑتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دور دین عطا کی ہے کائنات کی ہر شئے محبوب کی نگاہوں میں مجلس رسول لگی ہے حجومیں آشقاں ہیں ایک صحابی جن کا نام وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ آئے اور بیٹھ گئے وہ فرمایا اتنو یا وابسہ وابسہ دور بیٹھے ہو نیڑے آجاؤ اٹھے اور قریب ہو گئے فرمایا اور نیڑے آجاؤ حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے پھر فرمایا وابسہ اور قریب آجاؤ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گٹنے حضور کے گٹنوں سے چھونے لگے جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے اشارت فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے عرض کی حضور اگر آپ بتا دے پھر تو کمال ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور اشار کے بارے پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے حضور یہی میرا سوال تھا کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا حضور نے تین اکمیلوں کو جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پر مارا اور فرمایا استفتے من قلبے یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لیں یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے حبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب ہے خدا رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس جمال جہاں آرہ کہ وصف کو بیان کرتے ہو کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چیرہ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت ابو حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تھا دیکھتے روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلہ تم کی دہیان تھی چودھوی رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری ابو تاب کے ساتھ دمک رہا تھا اور حضور لال دھاری دار چادر اڑے جلوہ فراست دے میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائضہ ہوا احسن اندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سنے ہیں چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا حضرت میمونہ بنت قردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہی تو حضور ناکہ پہ سوار تھے اٹھنی پہ سوار تھے تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری حمد نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھیں تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی لیکن حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیاں پاؤں کی جو انگلیاں تھی میں نے ان کو دیکھا فرماتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونہ ہوگا قدموں پہ جبی کو رہنے کو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا با